حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بے شک شعبان کی نصف شب کو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نزولِ اجلال فرماتا ہے جلوہ فراز ہوتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے چند لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اس بابرکت رات کو بھی نہیں بخشے جاتے باقی اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اس رات کو تمام گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ ایک رات میں بیدار ہوئی تو رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں حضور کو ڈھونڈے نکلی تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ نصف شابان کی رات کو نزول فرماتا ہے علیہ السماع الدنیا آسمان دنیا پر فیغفرو لے اکسر من عدد شار غنم قلب بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے قبیلہ بنو قلب عرب میں ایک ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بھیڑ بکریوں پالتے تھے ان کی بکریوں باقی لوگوں کی بکریوں کی نسبت زیادہ تھیں تو یہ کسرت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے تو اتنے بڑے قبیلے کی اتنی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم کی آگ سے آزاد کر دینا گناہگاروں کو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کوئی بھی گناہگار اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا سارے گناہگار بخشے جائے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مولا کائنات فرماتے ہیں رسول کریم نے اشارت فرمایا اذا کانت لیلت نصف من شابان حضرت نے اشارت فرمایا جب شابان کے نصف کی رات آئے فَقُومُوا لَیْلَهَا وَسُومُوا نَحَارَهَا تو ذاتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ الٰہِ سَمَائِ الدُنْيَا اللہ تعالیٰ جللہ شادہو فَوَافِيَهُ ہے کوئی مصیبت میں فسا ہوا میں اس کی مصیبت دور کر دوں عَلَا قَزَا عَلَا قَزَا حَتَّى يَطْلَى الْفَجْرِ ہے کوئی اس مصیبت میں فسا ہوا ہے کوئی اس ضرورت کا حامل تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر تلو ہو جاتی ہے تو تلو فجر تک اس رات کو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہو تو دستِ طلب داراز کرے میں اس کی چھولی خیرات سے برکات سے انواز سے رحمتوں سے بھر دوں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں جلوہِ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں تو اس کی رحمتیں خاص طور پہ شبِ برات کو آوازیں دیتی ہیں اور بندوں کو پکارتی ہیں کہ کوئی رحمتوں کا طالب ہو کوئی کرم نوازیوں کا سوالی ہو کوئی میری دہلیس پہ ہاتھ پھیلا کے مانگنے والا ہو کوئی دستِ طلب داراز کرنے والا ہو میں اس کی جھولی بھر دوں اور اس کے دامن کو مالا مال کر دوں تو لیلت الشابان میں اللہ تعالی کی رحمتیں خاص طور پہ نزول کرتی ہیں اور اللہ تعالی جللہ شانہو کا خاص کرم ہوتا ہے